اس ویڈیو میں ہمارے رمضان کی روٹین اور ہم دونوں کی جب پہلی ملاقات ہوئی کس طرح ہوئی اس سٹوری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میری پہلی بیگم صاحبہ کو میں نے کس طرح راضی کیا اور ان سے ایک حادثے کے طور پر ہماری جب ملاقات ہوئی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کلپس آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے بعد میں ایڈ کیے ہیں اور یہ کچھ رمضان کے پہلے کے ہیں اور کچھ رمضان کے درمیان کے ہیں سو ابھی مارکیٹ وغیرہ میں بھی ہم لوگ گئے تھے ویزٹ کیا تھا شاپنگ وغیرہ کی شادی کی کچھ کلپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے خزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا بہت شکر السلام علیکم جب موٹیو لائک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب کے ریسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا اور بلکل صحیح سے جو سٹوری ہے ہمارے درمیان جو ہماری ملاقات ہوئی جیسے ویسے ویسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بیسک جو ہے میں تنگرنگ میں رہتا ہوں انڈونیشیا میں تقریباً دو سال سے رہ رہا ہوں اور یہ انڈونیشین ہے جو کہ آج سے بلون کرتی ہیں اور ان کی اور ہماری ملاقات ہوئی ایک حادثے کی صورت میں ہماری ملاقات ہوئی دراصل یہ اپنی الیکٹرک بائک کے اوپر جو ہے جکارتا میں گلی میں جا رہی تھی اور میں دوستوں کے ساتھ گاڑی میں تھا کسی کام سے جا رہا تھا تو یہ پیچھے کے جانے گاڑی کے کھڑی ہو گئی آکے میں نے توجہ نہیں کی جب میں نے گاڑی بیک کی تو جو ان کی الیکٹرک بائک تھی اور یہ بھی اس پہ سوار تھی تو پیچھے دیوار تھی تو ان کو کافی زیادہ انجریز آئی یعنی چوٹیں آئیں ان کو اور ان کی جو الیکٹرک بائک تھی وہ بھی ساری ٹوٹ پوٹ گئی اور چوٹیں جو ہے ان کو الگ سے آئیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈونیشیا میں جکارتا میں جو ہے پولیس سیسٹم بڑا ہیوی ہوتا ہے میرے پاس الحمدللہ ڈرائیونگ لیسنس تھا اور یہ تو اس ٹائم رو رہی تھی بلکہ کافی ان کو چوٹیں ہیں اس وجہ سے تو ان کی بائک ساری جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تقریبا کوئی انڈونیشن فور میلین کی بائک آتی ہے تو پولیس نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک تو اس کی بائک کے پیسے بھریں اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تو آپ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کیجئے گا تو پھر اس صورت میں جو ہے میں نے دو تین دفعہ ان کو پہلے تو ہسپیٹل میں لے گیا تو میرا کافی خرچہ آ گیا جکارتہ ہسپیٹل کافی مہنگا ہے پھر ان کا انچورنس بھی نہیں ہوا ہوا تھا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کیونکہ اگر ہیلتھ انچورنس ہو تو اسی علاج ہو جاتا ہے سو ڈاکٹر نے تقریبا پہلے دن جو ہے ایک ملین کا بل بنا دیا اور ان کی بائک کا جو نقصان ہوا تو وہ الگ سے تھا تو مجھے وہ بھی پی کرنا تھا تو میرے پاس اس ٹائم رقم بھی کافی کم تھی تو میں نے ان سے کہا ٹریڈنگ آفیس کے اندر سو ان سے میں نے بولا کہ آپ جو ہے میرے گھر چلیں میرے ساتھ چلیں میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گی تو پورا ایک جو ہے نا مہینہ میری بیگم نے ان کا علاج کی ہے ان کی ٹریٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد جناب ان کے پیسے شیسے بھرے ہیں ان کو پھر بائک میں نے دلا کے دی دوبارہ سے اسی دوران ان کے ماں باپ سے بھی میری بات چیت ہوتی رہتی تھی تو ان کی امہ سے میری بات ہوئی اور ان سے میں نے معذرت کی کہ ایسے آپ کے بیٹی کو انجریز آئی ہیں میری وجہ سے لیکن میری بیگم کو بھی اچھی لگنے لگی ان کی عدات اچھی تھی ہیں اور یہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں انڈونیشیا میں علاقہ مشہور ہے اسلامیک حوالے سے بھی اور لوگوں کے اچھے پن کی وجہ سے بہت مشہور ہے ویسے تو سارے لوگ انڈونیشیا کے بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور خواتین بہت اچھی ہیں بڑی عزت رسپیکٹ کرتی ہیں لیکن یہ لڑکی ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ ایک اعلی اخلاق کی لڑکی ہے اچھے اخلاق کی لڑکی ہے میری بیگم کی بھی بہت پسند آئی سو ان کے والدین سے ہماری بات ہوئی تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ بچے کا پرابلم تھا بڑی بیگم صاحبہ سے میرے بھی اولاد نہیں تھی دو سال سے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شروع میں تو تھوڑی سی وہ گھبرا گئیں پریشان ہو گئیں پھر میں نے ان سے بولا کہ دیکھیں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں کروں گا لیکن اگر آپ کی اجازت نہیں ہوگی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے لئے آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں سو آپ کی بغیر اجازت کہ میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں اگر انڈونیشیا میں آیا تھا تو صرف آپ کی وجہ سے آیا تھا اور سب سے پہلی بیگم صاحبہ آپ میری ہیں سب سے پہلے آپ کا حق ہے تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا پھر لڑکی کو بھی کیونکہ معلوم تھا تو لڑکی پہلے تھوڑا گھبرا رہی تھی لیکن پھر جب ان نے اس نے لڑکی نے یہ چیز دیکھی کہ یار یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگا وہاں پہ حالانکہ میں ان کو انجریز کے حالت میں چھوڑ کے بھاگ بھی سکتا تھا وہاں سے میں گاڑی بھگا جاتا تو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا لیکن میں نہیں اس حالت میں ان کو چھوڑ کے گیا اور میں نے بڑی ان کی کیر کی اس دران کھانے پینے کا ہر چیز کا ہم لوگ نے خیال رکھا میری بیگم نے بھی بڑی کیر کی تو ان کو یہ چیز بہت پسند آئی اور خاص طور پر میرے کام کرنے کا طریقہ ایک آر الحمدللہ اور میرے دوستوں سے میرے بارے میں انہوں نے تعریفیں سنی تو ان کو اور زیادہ میرے بارے ٹرسٹ آ گیا اور الحمدللہ آج جو ہے یہ بیگم صاحبہ ہے میری اور ہماری شادی کو تقریباً چار ماہ ہو چکے تھے اور میں نے ان کو کبھی یوٹیوب پہ نہیں لایا کوئی وجہ تھی اس وجہ سے میں ان کو نہیں لے کے آیا لیکن انہوں نے مجھے خود بولا کہ آپ جو ہے جب انہوں نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ کیونی ویڈیو بناتے آپ پہلی بیگم کی ساتھ کیونی ویڈیوز بناتے ہیں سو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بھی مل کے کلپ بنایا کریں گے میرے سے پہلی گیم ٹرائی نہیں ہو رہی تھی سو میں نے دوسری گیم ٹرائی کی اور بالز کو ہٹ کرنا ہے جیگو باروں کو اور اگر ہم لوگ آٹھ بلون کو پھاڑ دیتے ہیں تو ہمیں ٹیڈی بیئر ملے گا اگر ہم چار کو یا چھے کو پھاڑتے ہیں تو مختلف قسم کی نامات ہیں جس میں ایک چائے شامل ہے تو میں چار کو پھاڑ دیتا ہوں چھے تو میرے سے نہیں ہوتے آٹھ سوری نہیں ہوتے سو پھر مجھے ایک چائے کی بھوتل دیتے ہیں اور اس کی جو پرائز ہے بائین کی تقریباً دو سو روپے انہوں نے لیے بارال یہاں پہ میلا لگتا ہے انڈونیشیا میں ہر جگہ پہ اور انڈونیشیا میں ہر رات میلا ہی ہوتا ہے سو ہم لوگ کافی انجوائے کرتے رہتے ہیں انڈونیشیا ماشاءاللہ لوگ بھی بڑے انجوائے کرنے والے ہیں اور آبادی کیونکہ بہت زیادہ ہے یہاں کی تو اس وجہ سے لوگ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو رش پڑ جاتا ہے بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کی اور بہت بڑے اسلامی ملک ہے یہ ویڈیو ہم دونوں کی شادی کی بات کی ہے اور ہم دونوں جا رہے تھے جی بیس ڈی سیٹی میں کھانا مگرہ کھانے کے لیے یہ رمضان کے پہلے کی ویڈیو ہے اور بیگم صاحبہ سے اجازت لی اور ان کی گاڑی لی اور ہم چل پڑے کل ایک دوست کا مجھے کمنٹ بھی آیا ہوتا کہ بڑی بیگم صاحبہ کے پیسوں سے تم عیش کر رہے ہو تو میرے بھائی ایسی بات ہاں ہے بلکل ایسی ہی بات ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کیونکہ میں روسے کی حالت میں بیٹھا ہوں بلکل لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں بلکل ہی عیش کر رہا ہوں اور سارے پیسے ہی بیگم کی ہیں بلکہ ہم دونوں کا اپس میں اتنے اچھے تعلقات رہے ہیں دونوں میاں بیوی کے اندر کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی فارق نہیں ہے میری چیز ان کی چیز ہوتی ہے اور ان کی چیز جو ہے وہ میری چیز ہوتی ہے اور جہاں پہ سولہ سلوک سے جب انسان رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی میں اور برکت دے دیتی ہیں تو ہم دونوں بلکہ ہم تینوں جو ہے وہ بلکل سولہ سے رہتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے بڑے پیار محبت سے رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں خودی اضافہ فرما دیتی ہیں سو ان کو لے کے جا رہا تھا ایک بار پھر سے جو ہے انڈین کھانا کھلانے کے لیے انہوں نے کہیں پہ نام سنا تھا انڈین چپلی کباب کا سو انہوں نے بولا کہ مجھے چپلی کباب جو ہے وہ کھانا ہے اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک ہیپر لولو مارکیٹ ہے بے ایسٹی سیٹی میں تنگ رنگ کے بلکل قریب ہے تو ان کو میں وہاں لے کے جاتا ہوں اور میرے بھائی کئی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ دشان بھائی دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تو یار کوئی خاص ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ ان سے یہ پورا مہینہ ہمارے گھر میں رہی ہیں ٹریٹمنٹ کرایا ہے دراصل یہ کام کرتی تھی اور ایک پردیسی کے طور پر جو ہے وہ جکارتا میں سٹیک کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے ہماری شادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری پہلی بیگم صاحبہ سے دو سال سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور انہوں نے بولا جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ ظاہر سی بات ہے خاتون کو ہمیشہ ادمان میں لانا پڑتا ہے اور الحمدللہ میرے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے کسی قسم کا میں مخلص ہوں ان کے ساتھ بھی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلے کے دل میں خود ہی ڈال دیتا ہے کہ یار فلاں بندہ تمہارے لئے مخلص ہے اور ان کا دل جو ہے وہ میرے لئے کافی نرم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کبھی ان کو چھوڑ جانے کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی ان کو دوکھا دینے کے بارے میں سوچے اور جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزار رہا ہے ابھی گزار رہا ہوں الحمدللہ بہت اچھا گزار رہا ہوں میں یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ہے ایسی لی ایک پردیس کے اندر ایک بیگانے ملک کے اندر مجھے بالکل اجازت مل گئی دوسری شادی کرنے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں جی جکارتا تانہ بنگ سٹیشن میں ایک بہت بڑا بزار ہے کافی دنیا کا مشہور ترین بزار ہے یہاں سے ان کے لئے کچھ میں نے سمان لیا تھا جو کہ میرے فون کی بیٹری ہو گئی تھی ڈاؤن اور اس وجہ سے میں نے پروپر ویڈیوز نہیں بنا پایا یہ میرے ساتھ تھی یہاں پہ اور ان کے لئے شادی کے ڈریسز وغیرہ کپڑے لیے اور اس کے علاوہ میرے کچھ ڈریسز تھے اور بڑی بیگم صاحبہ کے لئے میں نے کچھ کپڑے لیے اور یہ رمضان کے اندر کی ویڈیو ہے رمضان کا کلیپ ہے یہ دو دن پہلے کا اور یہاں پہ ہم لوگ موجود تھے واپسی میں پھر گھر آئے ہم لوگ کافی تھاک چکے تھے تو اس وجہ سے پھر کل میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو اس وجہ سے جو ہے نا دو دن بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں باقی الحمدللہ اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے اگر کسی نے پاکستان میں ڈریسز وغیرہ پرچیز کرنے ہوں جو انڈونیشیا آ رہے ہوں تو وہ یہاں آ کے ڈریکٹ پرچیز کر سکتے ہیں وہاں کی نسبت یہاں پہ اچھے برینڈڈ کپڑے اور نارمل پرائز میں مل جاتی ہیں چاہے وہ خواتین کے ہوں یا چاہے وہ بوائس کے ہوں خاص طور پر جو ٹی شرٹس وغیرہ اور اس طرح کی شرٹے ہیں وہ بالکل اسی لئے آفیلیبل ہوتی ہیں گائز سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی کی ویڈیو آپ کو مصول ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے اور کافی سارے لوگ انڈونیشیا میں آنا بھی چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ شادی بھی کر سکتے ہیں انڈونیشیا میں اور لیگل طریقے سے آپ آ بھی سکتے ہیں آپ ویزیڈ ویزی لے کے آ سکتے ہیں اور انڈونیشیا میں آپ شادی ریجسٹر کرائیں گے اور اپنا ویزی جو ہے اپنی وائف کے نام پہ سپونسر آپ کا کنورڈ ہو جائے گا اور آپ کو ایک سال کا جو ہے ریزیڈنٹ پر مڈ مل جائے گا تو بہت آسان طریقہ ہے شادی کے لیے جو کاغذ چاہیے وہ ایفیڈیویٹ آن میریٹ سارٹیفیکیٹ پولیس کریکٹر سارٹیفیکیٹ اور ایف آر سی لیٹر ہوتا ہے اور یہ ڈاکومنٹ منسٹری سے اٹیسٹیٹ چاہیے اور لڑکی کے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ انڈونیشیا لڑکی کو خوب پتہ ہوتا ہے اور آپ ایزی لی یعنی کہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں انڈونیشیا خواتین کے اوپر کئی سارے لوگ ہیں جو دبائی سعودی یا ادھر ادھر رہ رہے ہیں وہ انڈونیشیا میں آنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشہورہ ہے کہ انڈونیشیا خاتون سے آپ آنکھیں باندھ کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں لڑکی اچھی ہو خاندانی لڑکی ہو کیونکہ ہر کنٹری کے اندر سب ہی لڑکیاں بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی لیکن اکثریت جو انڈونیشیا کے اندر ہے وہ خواتین کی وہ بہت اچھی ہے وہاں مردوں کی تعداد جو ہے انڈونیشیا کے اندر بہت کام ہے اس وجہ سے یہ ہمارے امام صاحب نے ماشاء اللہ گایز آپ لوگوں کو کامٹس آ رہے تھے کہ ماہ رمزان کی لڑکیٹ لڑکیٹ نہیں کیو آپ لوگوں کوidgean کیا điس ان کے مطلب سیم ہوتے جس طرح کے مسلم names ہوتے ہیں انڈونیشیا میں ان لوگوں کو گرنام مجرد شخص کیا کہ وہ اے جمسی نہیں مجڑتا ہے مجھے شخص کی برموضیшь کا فرصہ ہے Hamlet کے لئے ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کو معلوم ہے لیکن میں عم hou مجڑتا ہے ان لوگوں نے ان لوگوں کو مجڑو معلوم ہے ان لوگوں نے ان لوگوں نے ان لوگوں کو نگہر کے لئے ہیں موسیقی موسیقی